موسیقی اگر ہم نے بات بھی کی ہے تو وہ کسی اور طرز کے بات تھی اس طریقے سے کسی پروگرام کے لیے ہم آج تک کبھی زلہ کپوڑا کے اندر نہیں گئے ہیں اگر زلہ کپوڑا کے اندر اہل سنت عوام سے ان کا ٹکراہ ہوا اور اہل سنت عوام نے آگے چل کر کے ان کو مو توڑ جواب پیش کیا ہے اور آگے اہل سنت عوام نے ان کے سامنے وہ مسائل پیش کیے ہیں آخر یہ معاملہ کیوں کیا گیا آخر زلہ کپوڑا کے اندر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں سنی مسلمانوں نے ان کے خلاف باتیں کی کیوں سنی مسلمانوں نے ان کے خلاف کاروائی کی کیوں سنی مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹکراہ ہوا آخر وجہ کیا ہے اگر نومان فساد کی جڑھے اور ہماری وجہ سے لڑائیاں شروع ہوئی ہیں ہم تو کبھی زلہ کپوڑا میں گئے بھی نہیں ہیں وہاں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا آپ وہاں سے نیچے آئیں آپ حقائق کی طرف نظر دوڑائیں آپ زلہ بارہ ملہ کی طرف دیکھیں زلہ بارہ ملہ کے وہ علاقے جن علاقوں میں آج تک کبھی تقریر کی غرض سے ہمارا جانا نہیں ہوا ہے اور کبھی تقریر کی غرض سے ہم وہاں نہیں گئے ہیں اور جن علاقوں میں ہماری تقریریں نہیں ہوئیں ان علاقوں میں لڑائیاں ہوئیں ہیں اور ان علاقوں میں فساد مچایا گیا ہے ان علاقوں میں فرقہ واریت کے فضاء وہ عام کر دی گئی ہے کیوں ایسا کیا گیا حالانکہ ہم تو وہاں نہیں گئے تھے کیوں ایسا کیا گیا حالانکہ ہماری بات تو وہاں نہیں ہوئی تھی کیوں علاقہ جامباز پورا کے اندر ایک مسجد سامنے ہیں اور دوسری سامنے مسجد ہے ہاں ایک طرف احل سنت والجماعت احناف کی مسجد اور ایک طرف غیر مقللوں کی مسجد احل سنت والجماعت حنفیوں کے مسجد پر لکھا ہوا ہے وقب برائے مسلم وقب برائے احل سلام اسی مفہوم کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور ان کی مسجد پر لکھا ہوا ہے وقب برائے جمعیت احل حدیث اور بالکل آمن سامنے ہیں آخر یہ فرقہ واریت کی فضا کس نے فیلائی آخر لڑائی کی فضا کس نے فیلائی علاقہ پر ٹھن کے قریب ایک علاقے کے اندر اطلاعات کے مطابق ایک سو سال پرانی مسجد اور ایک سو سال پرانی مسجد کے سامنے دوہزار چار یا اس کے آس پاس اطلاعات کے مطابق انہوں نے مسجد کھڑی کر دی اگر ایک سو سال پرانی مسجد قائمے تم نے اس کے سامنے دوہزار کے بعد دوہزار چار کے آس پاس دوہزار چار میں تم نے نئی مسجد کھڑی کیوں کی اور تم نے وہاں وہ فساد کیوں مچایا حالانکہ اس علاقے میں کبھی ہمارا جانا نہیں ہوا ہے اتنے علاقے ہمارے سامنے ہیں جہاں کبھی ہمارا دورہ نہیں ہوا اتنے ہمارے سامنے زلے ہیں جن زلو کے علاقوں کے اندر ہمارا اس طریقے سے جانا کبھی نہیں ہوا لیکن وہاں سنی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا وہاں ان کے ساتھ ٹکراؤ کیا گیا آخر ٹکراؤ کیوں ہوا ہے اگر اس کی جڑ ہم ہیں ہم تو ان علاقوں میں کبھی گئے ہی نہیں لڑائی کیوں ہوئی فساد کیوں ہوا ان کے ساتھ ٹکراؤ کیوں کیا گیا وہ زمانہ جس زمانے میں کبھی زلہ اسلام آباد کے اندر ہمارا جانا بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی ہم بحیثتی ایک مقرر لوگوں میں متعارب بھی نہیں تھے اس زمانے میں زلہ اسلام آباد کے اندر ان کا ٹکراؤ ہوا زرا پلواما کے اندر ان کا ٹکراؤ ہوا زرا شپایاں کے اندر ان کا ٹکراؤ ہوا زرا کلگام کے اندر ان کا ٹکراؤ ہوا ٹینل پار بانہال کے اندر ان کا ٹکراؤ ہوا رامدن میں ٹکراؤ ہوا اور اس زمانے میں بھی علماء ان کے خراب بولتے تھے وہ آج بھی ان کے خراب بولتے ہیں اگر فساد کی جڑھ ہم ہیں یہ لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں اور ہماری تقریروں سے پہلے بھی لڑائیاں کیوں ہوئیں فساد کی جڑھیں تو جن جگہوں پر ہم نہیں گئے اور جس زمانے میں ہم نہیں گئے وہاں تمہاری لڑائیاں کیوں ہوئیں بھائی سمجھنے کی باتیں ہیں نا ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے جواب تو دیں برند آواز سے کہیں اور برند آواز سے کہیں بے شک مسئلہ ہے نا لڑائیاں کیوں ہوئیں اور فساد کیوں ہوا اور یہ ٹکراؤ کا ماحول کیوں کھڑا کیا گیا جب کچھ معاملہ ہے اور جب اس طریقے سے کوئی بات سامنے لائی گئی تب ٹکراؤ ہوا تب معاملہ کھڑا حالانکہ ان علاقوں میں ہمارا کبھی دورہ نہیں ہوا ہمارا کبھی جانا نہیں ہوا اب ذرا سرینگر کے بات کر لیں اور یہاں علاقے بابڑے میں علاقے قریب کے اندر وہاں مسجد ابوبکر کے اندر جو انہوں نے لڑائیاں پیش کی حالانکہ اس علاقے میں اس زمانے میں میرا کبھی دورہ بھی نہیں ہوا تھا ہمارے علاقے نوشہ علاقے بالکل سامنے زونیمر کے اندر قدیم جامعہ احل سنت والجماعت سے لوگوں نے ان کو مار مار کے نکالا آج کے دن تک میں اس مسجد میں تقریر کرن کی غرض سے نہیں گیا ہوں وہاں لوگوں نے مار مار کے ان کو باہر نکالا اور مختلف جگہوں پر مارا گیا اور اس طریقے سے یہاں کشمیر کی فضا ان کی طرف سے خلاف کر دی گئی کہ عام سنی مسلمان ان کے خلاف ہو گئے عام سنی مسلمانوں کو سمجھ آ گیا یہ کتنی گھڑ بڑی بات ہو رہی ہے کہ مساجد پر قبضہ کیا گیا اور الگ تحریک چلائی گئی میں بار بار دہراتا ہوں اور آج بھی یہ بات میں عرض کر دوں کہ وادی کشمیر کے اندر کسی نے بھی مساجد کو الگ کرنے کی تحریک نہیں چلائی سوائے ان حضرات نے چلائیے اور انہوں نے وادی کشمیر کو الگ مادی کشمیر میں مساجد کو الگ کرنے کی تحریک چلائی وادی کشمیر میں اور دنیا کے ہر جگہ پر مسلمانوں کے اتحاد کا سب سے بڑا مرکز یہ مسجدے جب تم نے مساجد کو الگ کر دیا اگر تم اتفاق چاہتے تھے تم اتحاد چاہتے تھے یہ تو ہمارے بقولے کا سے ہمارے ایک بڑے کے کہ جب ان پر شکنجہ کسا جاتا ہے ان کو اتحاد نظر آ جاتا ہے ان کو اتفاق یاد آ جاتا ہے اور ج جب ان کو اپنا میدان وسی نظر آتا ہے تب نہ اتحاد ہوتا ہے نہ اتفاق ہوتا ہے تب تو تقریریں ہوتی ہیں تب تو فسادات ہوتے ہیں تب تو مختلف رویگنڈیں ہوتے ہیں جب شکنجہ کسا جاتا ہے ان کو اتحاد نظر آتا ہے ان کو اتفاق نظر آتا ہے بزرگو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اگر اتحاد کی بات اگر اتفاق کی بات ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے اور جو بھی آدموں سے مزاج ہو اور انصاف پسند ہو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے آپ گور فرمائیں اگ اگر اتحاد کی بات ہے اگر اتفاق کی بات ہے وادی کشمیر میں تم نے مساجد کو الگ کرنے کی تحریک کیوں چلائی تم نے مساجد کو الگ کرنے کی تحریک کیوں چلائی یہ تم نے مساجد کو الہدہ کر دیا جہاں تین غیر مقلط بن گئے مسجدی الگ ہو گئی جہاں یہ مسرح ہو گیا مساجد کو الگ کر دیا گیا امت کا اتحاد پارا پارا ہو گیا امت کا اتفاق ختم ہو گیا انتشار کی مہم افتراک کی مہم تباہی کی مہم گبراہی کی مہم ظالمزلگ مہم وہ آگے چلائی گئی اور آگے چلانے کے بعد احمد مسلمات کے سامنے گرد مسائل بین کے گئے گرد اقائد بین کے گئے ہم نے بگڑا تو کہا کہ ہم نے تو اتحاد کرنا ہے آج اتحاد نظر آ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں میرا سیرہ سے سوال ہے اگر ہم فساد مچاتے ہیں تو جن علاقوں کے اندر ہم نہیں گئے وہاں تمہاری لڑائیہ کیوں ہوئی اور جب ہم ان علاقوں کے اندر نہیں گئے تھے تب تمہاری لڑائیہ کیوں ہر کوئی آگ میں سمجھ سکتا ہے نا کیوں تمہاری لڑائیہ کیوں مختلف جگہوں میں تمہیں مساجد پر قبضہ کیا ایک ہوتا ہے مساجد پر قبضہ کرنا انہوں نے مساجد الگ بھی نکالی اور کتنی جگہوں پر انہوں نے مساجد پر قبضہ بھی کیا یہ کوئی بتانی والی بات ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کیا یہ حقائق سب کے سامنے نہیں ہے انہوں نے مساجد پر کیا کر دیا انہوں نے اپنے بورڈ چڑھا ہے بتائیے نا بتائیے جواب تو دیں یہ نومان نے آگے یہ شروع کیا ہے تب تو نومان کبھی تقریریں ہم نے کی بھی نہیں تھی ہماری تقریر کرنے سے بہلے ہم تو چھوڑے بچے تھے یہاں دو ہزار دس کے اندر جب نے تیرہ سال کا بچہ تھا اس زمانے میں اہل سنت علماء کے ساتھ ان کا ٹکراو ہوا اور علاقہ پالپور کے اندر ہوا جہاں ان کی کھال اٹھیڑ دی گئی اور علماء حق نے اٹھے دی اس زمانے میں تو نومان نہیں تھا ٹکراو کیوں ہوا علاقہ بانحال میں ٹکراو کیوں ہوا دیگر علاقوں میں ٹکراو کیوں ہوا اور کیوں تم اہل حق علماء کے سامنے پہلے آئے پھر بھاگ گئے حالانکہ ہم تو اب اس زمانے میں کبھی سامنے آئے بھی نہیں تھے ہم تو بچے تھے ہم تو چھوڑے تھے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آنے سے پہلے بھی ٹکراو تھا اور ہمارے آنے کے بعد بھی ٹکرا ہوئے البتہ اس وقت مسئلہ یہ ہے چونکہ باقاعدہ ان کے خلاف مہم چرائی گئی اور اہل حق نے ایک مہم چرائی کہ اس طریقے سے اس گمراہی کو کیسے واضح کیا جائے اب یہ ٹارگٹ بنا کر کہ فنا گمراہی مچاتا ہے یا فنا فساد مچاتا ہے فنا فتنہ مچاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی طریقے سے متنفر کیا جائے اور یہ بات وہ سننے نہ پائے اور ہماری دال چل سا اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض ہوگایا کیونکہ ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے وہ علاقے اور وہ وقت جب ہم نہیں پہنچے تھے اور جس زمانے میں ہم نہیں گئے تھے تب تمہاری لڑائیہ ہوئی معلوم ہوا کہ کچھ مسئلہ ہے کیا باد یہ کشمیر میں جب سے سلام آیا اتنی صدیوں سے وہ اختلاف تھا جو آج ہے جو تب سے لڑائی تھی جو آج ہے وہ کیا پہلے سے جو آج لڑائی ہے کیا تب سے تھی جو آج ماحول ہے کیا وہ تب سے تھا اگر تب سے یہاں ہنفی رہتے تھے اگر تب سے یہاں سنی رہتے تھے اگر تب سے لڑائیہ نہیں لڑائیہ آج کیوں ہیں اور آج یہ چڑھائیں گے میرے ذمہیں تو میں کہا چکا ہوں کہ جن علاقوں میں اگر یہ سب کچھ میرے ہی ذمہیں ہیں تو جن علاقوں میں میں نہیں گیا ہوں ان میں لڑائیہ کیوں ہوئی جن زلوہ میں میں نہیں گیا ہوں ان میں لڑائیہ کیوں ہوئی اور جن علاقوں کے اندر میں نے گیا جب وقت جس وقت میں نے گیا تو اس زمانے میں لڑائی کیوں ہوئی اگر یہ بات ہے کیا یہ سارے لوگ میرے کہنے پر بہر آئے جو زلاب کپوڑا کے اندر بات ہوئی جنہوں نے ان کا ٹکراو کیا کیا وہ نومان کے کہنے پر آئے تھے جنہوں نے علاقہ جہنباز پورا میں ان کے ساتھ ٹکراو کیا زلاب بارم اللہ میں ان کے ساتھ ٹکراو ہوا کیا وہ نومان کے کہنے پر بہر آئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ٹکراو کیا کیا میرے کہنے پر باہر آئے تھے سیرنگر کے مختلف علاقوں میں جو ان کے ساتھ اہل سنت کا ٹکراو ہوا کیا نومان کی کہنے پر باہر آئے تھے جو زلہ شپیہ کے اندر زلہ کلغان کے اندر زلہ پلمامہ کے اندر زلہ اسلام آباد کے اندر اس کے آگے کازی گون کے اندر اور ٹرنل پار بانہال رامدر اس کے اندر بھی زلہ گاندربل کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر جو ان سے ٹکراو ہوا کیا وہ نومان کی کہنے پر ہوا تھا اگر میرے کہنے پر نہیں ہوا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ فسادی یہ لوگ ہیں فرقہ پرور یہ لوگ ہیں اور اگر کوئی یہاں تک بھی کہہ دے اور یہاں تک تاثب نہ کہہ دے وہ سارے کے سارے لوگ بھی نومان کی کہنے پر آئے تھے جہاں تک نومان نہیں گیا وہاں بھی لوگ نومان کی کہنے پر آئے تھے جب نومان نہیں گیا تھا تب دیلوگ نوامان کی کہنے پر آئے پھر تمہیں مجھے پوری وادی کا لیڈر ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا نہیں ماننا پڑے گا پھر تو تمہیں مجھے پوری وادی کا لیڈر ماننا پڑے گا اور یہ میری کرامات تصور کرنی پڑیں گی جن علاقوں میں میں نہیں گیا وہاں بھی لوگ میرے نام پر باہر نکل رہے ہیں اور جب میں گیا بھی نہیں تھا اور جہاں تک بھی جب نینے تقریبیں شروع بھی نہیں کیتے تب بھی لوگ میرے نام پر نکلتے ہیں بات سمجھائی یہ تو مجھے صاحبِ کرامات بزرگ بنانا چاہتے ہیں بات اپنے بزرگوں کی کرامات کو مردود کہتے ہیں کہتے ہیں لالچوک میں جلائیں گے اور مجھے بنانا چاہتے ہیں صاحبِ کرامات بات سمجھائی پھر آپ نے میری کرامات بھی تصریم کرنی پڑیں گی اور مجھے پوری وادی کا لیڈر بھی ماننا پڑے گا مجھے احلِ سنت کا لیڈر اور قائد ماننا پڑے گا جہاں تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور بہت سارے وقت میں یعنی اس وقت سے پہلے جب میں وہاں نہیں گیا تھا تب تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہوا پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ فسادی خیر مکلت ہے فسادی را مذہبے کہ انہوں نے وادی کے اندر لڑائی شروع کی سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح وابوس الدعاء جہاں قیون tempt ڈیر 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 موسیقی